ہیلو گائز میرا نام ہے سارتک اور میں آپ کا سواغت کرتا ہوں ٹیک گوفر اور یا پھر آپ کہیں تو سائیبر ہاکس کے چینل میں تو ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کہ ہم لوگ کالی لائننکس کو ہارڈ ڈسک میں کس طرح سے انسٹال کرتے ہیں تو دوستو بینہ سمائے کا واہ چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں اپنے وینڈوز مشین میں ہوں ابھی اور یہاں پہ ابھی ہم ایک یو ایس بی ڈرائیو کریئٹ کرنے والے ہیں تو اگر آپ کو یو ایس بی ڈرائیو کریئٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک یو ایس بی ڈرائیو کی تجوت پڑے گی تو یہاں پہ جو ہے میں نے اپنا یو ایس بی ڈرائیو لگا لیا ہے اور یہ ہما کنیکٹ ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنا روفوس ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو روفوس آپ کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو آریو ایس ڈاٹ آئی پہ جانا ہے اور یہ آپ کا روفوس کا ویب سائٹ کھل جائے گا اب آپ کو یہاں سے روفوس کا جو لیٹسٹ ورزن ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے میں اسے ڈائریکٹ لی رن کر دیتا ہوں اور ہم نے اسے رن کر لیا ہے اب یہاں پہ میں ان دونوں چیزوں کو کلوس کر دیتا ہوں اب میں اسے نو کر دیتا ہوں کیونکہ میں کوئی بھی اپ ڈیٹ ابھی چیک نہیں کروانا ہے اور اب ہم یہاں پہ اپنے جو میں نے ایک ڈاؤنلوڈ کی تھی یہاں پہ میں پاس کئی سائے کالی لینکس کا ایسو ہے تو ابھی کے ٹائم میں کالی لینکس آٹو تھا 19.3 انسٹال کر رہا ہوں کی کہ ہم جو آگے کی ویڈیوز دیکھیں گے ہم اسی کے اوپر بیسٹ دیکھیں گے تو اس لئے میں اسے انسٹال کر رہا ہوں اگر آپ کو کوئی اور انسٹال کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں دونوں کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو میں یہاں پہ جو ہے اسے انسٹال پہ کلک کروں گا یا پھر سٹارٹ پہ تو یہاں پہ میں کوئی ایک ایرر دکھائی دے گا یا پھر وہ بولے گا کی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے اب یہاں پہ ہمیں دھان رکھنا ہے کہ ہمیں ڈیڈی موڈ سیلیکٹ کرنا ہے اور ہم اوکے کریں گے اور یہ ہماں سٹارٹ ہو جائے گا اب یہ رائٹنگ میں زیادہ ٹائم نہیں لے گا تو تب تک کے لیے میں یہ جو ویڈیو ہے وہ سکپ کر دوں گا دوستو یہاں پہ ہم نے جو ہے اپنا bootable usb بنا لیا ہے اب ہم چلیں گے اپنے ماشین پہ جس پہ ہمیں انسٹال کرنا ہے تو شلیل چلتے ہیں سو دوستو ابھی اس کے اندر کالی 2020.1 ہے اور ابھی میں یہاں پہ جو کالی لائننگس کا 2019.3 ہے وہ انسٹال کرنا جا رہا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ اپنا usb جو ہے وہ کنیکٹ کر دی ہے اور یہاں پہ میں شٹ ڈاؤن پہ پہلے کلک کر ہوا اور شٹ ڈاؤن پہ دبا دوں گا ابھی یہاں پہ میں اپنا جو ہے boot کی دباؤں گا دیسے بھی یہ ریسٹارٹ ہوا اور ریسٹارٹ کرنے کے لئے میں میں اپنا power button بھی دباؤں گا تو یہاں پہ میں آئیے شٹ ڈاؤن دکھیں میں نے اپنا power button دبایا اور یہاں پہ جو میں بوٹ کی ہے وہاں اسے تو اسے دباؤں گا اور یہاں پہ جو ہے میں اپنے boot menu میں جاؤں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو sata hdd ہے یہاں وہاں risk ہے اور یہاں usb ہے تو آپ اسے اپنا values change کر سکتے ہیں میرے میں یہاں پہ plus اور minus کر کے دکھا رہا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو میں یہاں پہ minus کروں گا تو یہ میں نیچے آ جائے گا اور ہمیں test کروں گا تو یہ اپا آ جائے گا اور یہاں پہ میں save کر دوں گا تو یہاں پہ میں نے save کر دیا ہے اور اب یہ میں boot ہونا start ہوگا میرے usb ڈرائیو سے تو جیسے یہ boot ہوتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ میں سے پوچھے گا کہ ڈرائیو سے پوچھے گا تو یہاں پہ ہم جائیں گے graphical install پہ اور ہم نے یہاں پہ enter دبایا ہے تو یہاں پہ جو ہمارے graphical install کے لیے اب ہمارے options آ جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ کئی سائے چیز ہمارے mount کرے گا اور یہاں ہمارے پہ ہمارے سکر آ گیا ہے تو اب یہاں پہ ہم کریں گے اپنا select تو میں جو انسٹال کر رہا ہوں وہ انگلیش ورسن ہی کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں انڈیا سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں امریکن انگلیس سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں جو نیٹ ورک ہارڈ ویر ہے وہ دیکھیں گا اور اس سے پہلے بھی ہمارے جو انسٹالر کمپوننٹس ہیں وہ چیک کریں گا تو یہاں پیٹو ہے میں نیٹ ورک ہارڈ ویر سرچ کر رہا ہے اب یہاں پہ اکیس جیرو جو ہے وہ آگے ہے اب اب یہاں پہ میں اپنا نیٹ ورک سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنا کھی دبا دیتا ہوں یہاں پہ میں اپنا کھی دبا دیا اب یہ کچھ دیر میں میاں ٹیمٹ کر کے کنیکشن ہو گیا ہے اب یہ جو ہے ڈیر سی بھی بھی کل دیگر کر دے گا اور میں اسے ہوسٹ نہیں پوچھے گا تو ہم سائی بھا خوکس بھا دیں گے اور ڈو میں نے ہمارا بھی کوئی نہیں ہے ہم ڈائریکٹری کنٹیمیو کریں گے اب یہاں بھی میں اسے پاسورٹ پوچھتا ہے تو میں یہاں پہ پاسورٹ دبا دیتا ہوں میریٹ مجھے گا میں نے یہ کنٹیمی کر دیا ہے اب یہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ لینے گا ہمارا ایک جو ہم نے نیٹورک دیا تھا اس کے مدد سے اب یہ disc آئے گا تو ہم اسے full disc دیں گے تو وہ کیسے دینا ہے آپ کو بتا دکا تو یہاں پہ پارٹیشنل سٹارٹ کرے گا اور یہاں پہ جسے پیچھے ہوتی ہمیں جو سارا دسک ہے بولینا ہے یا پہ جو سب سے بڑا سپیس ہے بولینا ہے تو میں پورا دسک دینا پہنچ کرنا ہوں اور یہاں پہ جیسے کہ یہاں اپنی ڈائیب ہے اس میں ڈائیب ہے اور یہ جو ہے میں ہر ڈائیب ہوں تو میں ہر ڈسک سیلک کر رہا ہوں اور آل ان ون پارٹیشن ہم سیلک کریں گے اور یہاں پہ فنش پارٹیشن ہی ہے اور ہر ڈائیب چینجر کو ڈسک کر دیں گے تو یہ ڈسک کر کے ہمارا پارٹیشن شٹارٹ ہو جائے گا اور اب انسٹالیشن ہے وہ ٹائم نہیں سکتا ہے میں آپ کو ٹوٹل ٹائم گتا دوں گا کہ اس نے کتنا ٹائم دیا ہے انسٹال ہونے میں اور میں جو ہے یہ انسٹالیشن ویڈیو جو ہے وہ اس ٹکر موسیقی تو دوستو وہ انسٹال ہونے میں ٹوٹل پندرہ منٹ لیا ہے اس نے اب یہاں پہ میں اسے پوچھا ہے کی کی کیا میں انسٹال کرنا ہے اور کیا میں انسٹال کرنا ہے تو میں موسیقی 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 اس نے جب آپ کو پتہ یہ زیادہ ٹائنگ نہیں دیتا ہے تو اس سے سکرپ کرنے کے لئے تو یہاں پہ میں اسے پوچھا ہے کہ کیا میں کوئی سکرپوٹ ٹوڑک کو ماشٹرپوٹ ٹھیکارڈ پہ سٹوک کرنا ہے تو میں نے اسے پوچھا ہے اور اب یہاں پہ میں اسے پوچھا ہے کون سے میں کو ہو بائیس میں مطلب کونسا یہ ہاں کے سن میں کو پڑھنا ہے میں اپنا ہاں کی سیکٹ کرنوں گا اور یہاں پہ اپنے اسٹالل ہو جائے گا جیسے ہیں یہ فنش کر رہا ہے اسٹاللیشن کو اور اب بھی یہ اسٹاللیشن جاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے گھر کرنا ہے تو یہاں پہ ہوا ہوا ہاں اسٹاللیشن کوپلیٹ ہو گیا اور ہم آمد ہمیں گے اور اب یہاں پہ میں اپنے اس بیٹرائیو نکال دیتا ہوں کیونکہ میں بہت ہی نہیں کیا اس بیٹرائیو نکال دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ ہمارے پہنے لیپ ٹاپ جو ہے وہ اکلی چکا ہے اور ہمارے پہنے امیر میں ایک آدھی چاہتے ہیں میں یہ آپ کو دیکھاؤں گا س처شکرار پہنے اور یہاں پہ ہم لوگ لوگ لگیں ہوں مجھے دیکھر موشن میں اب یہاں پہ ہمارے پہنامکہ ٹاپ مینجر ہے ٹاپ 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 ٹاہہ تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ پائے رہے ہیں ایک ٹھکارز ماشین ہے وہ اپنے ہارڈ ڈسک میں انسٹال کرتی ہے تو دوستو آج کی تیسے پیتنا ہی نیسٹ ویڈیو میں دیں گے سب تک کچھ دیکھنا بائی بائی